بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز آج ہم اپنے لیکچر میں جو بات کریں گے ڈیفرنس جانیں گے شارٹ وول اور لانگ وول ساؤنڈز کا ویڈ اگزیمپلز ای ہی برات ٹین اگزیمپلز آف شارٹ وول ساؤنڈز اور ٹین اگزیمپلز آف لانگ وول ساؤنڈ ان فرنٹ اف یو اور تھوڑا سا اعادہ کرتے ہوئے تھوڑا سا دھراتے ہوئے میں آپ یہ بات کروں گا کہ لانگ وول ساؤنڈ کیا ہوتی ہے اور شارٹ وول ساؤنڈ کیا ہوتی ہے لانگ وول ساؤنڈ وہ ہوتی ہے جس میں لیٹر وول لیٹرز اپنی آواز ہمیں اس کی سنائی دے یہ ہمیں آواز الفاظ میں سنائی دے اس کے برقص شورٹ و آل ساؤنڈ وہ ہوگی جس میں اے ای آئے او یو یہ آل لیٹرز اپنی ارجنل آواز نہ دیں بلکہ اس سے ہٹ جائیں لیٹس ہیو ارلوک ٹوورز ایکزمپلز ایکزمپلز اف شورٹ و آل ساؤنڈ دو ورڈ اس کیت اب کیت میں ہمیں جو اے ساؤنڈ ہے وہ شورٹ ہے یا لانگ ہے شورٹ بکوز جو ہے اے اپنی آواز نہیں دے رہا لائک وائز ڈاگ میں او آواز شورٹ وال ساؤنڈ ہے کیونکہ یہ او آواز آرہی ہے او آواز نہیں آرہی اسی طرح سن میں جو یو لیٹر ہے وال لیٹر ہے وہ آواز ہمیں یو کی نہیں آرہی بلکہ آ کی آواز ہے سو پھر کیا اس کو کہیں گے شورٹ وال ساؤنڈ بٹ میں ہم دیکھیں اگر تو ہمیں وال ساؤنڈ شورٹ مل رہی ہے آئے اپنی لونگ آواز نہیں دے رہا اوریجنل آواز نہیں دے رہا لائک وائز ریٹ میں اے شورٹ وال ساؤنڈ ہے موپ میں او شورٹ وال ساؤنڈ ہے مگ میں یو شورٹ وال ساؤنڈ ہے اور پیٹ میں ای شورٹ وال ساؤنڈ ہے شورٹ وال ساؤنڈ ہمیں سنائی دے رہی ہے اور کٹ میں ہمیں شارٹ واؤل ساؤنڈ دے رہی ہے کیونکہ آئے جو ہے وہ ای کی آواز دے رہا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں لونگ واؤل ساؤنڈ کو کیک میں مجھے بتائیے گا کون سی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے رہی ہے اے تو اے کی وجہ سے کیک جب ہم بولتے ہیں تو اے آواز آتی ہے that's why this is called لونگ واؤل ساؤنڈ تری میں ای آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے تو یہ کون سا یہ ورڈ کون سی ساؤنڈ رکھتا ہے لونگ کے شارٹ it contains لونگ واؤل ساؤنڈ بائک کون سی لونگ واؤل ساؤنڈ ہے آئے look at that جب ہم بائک بولتے ہیں اگر ہم سلو موشن میں بولیں بائک آئک so we can say آئے ساؤنڈ is there لہٰذا یہ لونگ واؤل ساؤنڈ ہے بوٹ بوٹ میں ہمیں بی او ایٹی یہ او اور اے اگرچہ یہ واؤل ساؤنڈ ہے لیکن ہمیں ایک لونگ واؤل ساؤنڈ مل رہی ہے وہ ہے o کی o کی کیونکہ یہ اپنی اوریجنل آواز دے رہے ہیں like ہمیں آگے چلیں cube cube میں کون سی واؤل ساؤنڈ ہے u کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے لہٰذا this contains long u wall sound u اور u کی ہمیں پتہ ہے کہ دو آوازیں ہیں یا تو u ہے یا u ہے so cube میں u کی آواز آ رہی ہے مکمل تو لہٰذا یہ long wall sound ہے بتائیے گا date میں کیا ہے a a is a long wall sound a short wall sound long wall sound exactly it's a long wall sound ease میں ease میں کیا ہے yes ease is having one long wall sound that is e اب آپ دیکھئے یہ حالانکہ یہ ورڈ e سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے اور e پر ختم ہو رہا ہے لیکن سٹارٹ میں ہمیں long wall sound e کی مل رہی ہے اسی طرح coat coati coat what is the sound o تو o کی original آواز ہے لہٰذا یہ long wall sound ہوگی اور last میں use میں کیا ہے use تو یہ جو ہے long wall sound ہے اسی طرح ایک آخری میں ایک example discuss کرتے ہوئے cry اس میں کوئی wall letters نہیں ہیں ہمیں اس بات میں confused نہیں ہونا کہ wall letter ہے یا نہیں ہیں ہمیں اپنی کانوں سے identify کرنا ہے کہ کیا short wall sound یا long wall sound موجود ہے یا نہیں تو اس میں بتائیے گا کون سی ہے i تو یہ why جو ہے یہ i sound دے رہا ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ this word contains یہ یہ لفظ رکھتا ہے long wall sound i hope کہ اس presentation کے بعد آپ کو example کی مطلب سے short wall sound اور long wall sound میں بخوبی جانکاری ہو گئی ہوگی is it clear yes any question so thank you very much please take care of yourself and the people here want to